موسیقی ادھر ٹوٹی چلا ہو نا ٹوٹی چلا کیا ہو گا ہم سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کو اپنے ہیوز و امان میں رکھیں تو جی میں کچن کا جو فرش ہے کافی دنوں سے میں نے واشنگ کیا تھا وہ ذرا ماربل جو ہے وہ میلہ میلہ سے لگ رہا تھا تو میں نے کہا آج میں لازمی سب سے پہلے اس کو اچھے سے واش کرتی ہوں پس اس پر میں نے صرف ڈال ہے کیونکہ صرف کے ساتھ سے اچھا چمک جاتا ہے صرف ڈال ہے اس کے اوپر میں نے ہارپک ڈال کے پہلے گلہ کر دی اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے برش لگ رہا ساتھ اس کو میں واش کر رہی ہوں موسیقی ہاں چولہ وگرہ میں نے پہلے ہی واش کر دیا پہلے ہی پہلے ساف کر کے اچھے سے آپ نے نیچے فرش کر رہی تھی سلنڈر بھی ہاں میں نے اچھے سے واش کیایا ہے سلنڈر کو تھوڑا سا واش کرتا ہے تو ہی ویڑڈال لگتا ہے اس وجہ سے کبھی کبھی اس کو کم کم ہی واش کرتی ہوں تو بس اب کچن کا جو فرش ہے اس کو بھی اچھے سے میں نے ساف کر لیا ہے بس اس کو پانی سارے اس کا خوش کر رہی ہوں ایک کام کر کے سفائی کر کے جب اندھا تھکا کھڑا ہوتا ہے ہمیں کچن کا کام کر کے سارا یعنی باہر جو باقی سارے روم وغیرہ وہ سسٹر نے سارے پہنچ افگرہ لگا دیا یعنی ابھی یہ سفائی کر کے وہ ہوئی تھی کچن سے باہر نکلی ہوں اور دیکھا تو عزا کے یہ کام یہ میری لپسٹیک اس کے ہاتھ کے لگی اور اس نے سارے دروازے پہ لگا دیئے اور اپنی جو چیکٹ ہے وہ بھی سارے اس نے خراب دیا مجھے دیکھے نا تو فوری اس کو مطلب کمر کر کے نا کھڑی ہوگی ہے نا بھی شاید ماما کو نہ نظر آئے اور یہاں دیکھوئے دن پہلے میری ڈریسنگ میں نیل پالچ ساری اس نے گرا دی بس اب بندہ کیا کرے اس کے بعد میں نے اس کو فریش کیا جب وہ سارے کیونکہ اپر بغیرہ اس نے سارے ہاتھ گندے کیا ہوئے تھے حرحان جی یہاں پہ جو ہے آپ نے دیکھے لیا ہوگا دیکھے ایک دم سے کیسا عجیب سا فیل ہو رہے ہیں اصل میں کیا کر سکتے آپ پاکستان میں حالات کا تو آپ کو بہت ہے گیس ایک دم سے اصل کچھ دن تو شام کو جاری تھی سات بجی یعنی دو دن سے رات کو جاری تھی دن میں کھانا میں بنا رہی تھی آرام سے اور آج تو ہے یہ دوپہر کے ٹائم میں بھی یہ پوزیشن تھی یعنی بارہ بجے گیس آئی ہے اتنی سے مجھے لیٹ ہوئی ہے کہ مجھے کچھ چیزیں لینی تھی سٹور سے میں باہر تک گئی ہوں واپس آئی تو گیس نہیں تھی اب دہری بات ہے بچوں کو گوک لگی ہوئی تھی کیا کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا تو بس پھر میں جو ہے نا میں نے گران میں نیچے یہ دو اینٹیں پڑی تھی وہ اٹھا کے لیے آئی ہوں اور ساتھ میں سالن جو ہے ایک دن پہلے کا پڑا تھا مالو اور چکن کا سالن دستی چولہ بنا کے اور یہاں بنا رہی ہوں ظاہری بات ہے بچوں کو بھی کھلانا تھا اور میرا سلنڈر جو ہے نا وہ بلکل بھی ختم ہوا پڑا تھا آج اور ویسے بھی منت کا انڈ ہے تو بہرحال آم کی پیٹیوں خالی پڑی تھی اسی سے میں نے یہ آج بنایا ہے تو آج کا گزارہ تو ہو گیا انشاءاللہ پھر دیکھتی ہوں کہ کل کیا کرنے تو آگی برطن جب میں تو ہونے لگوں گا اس لئے میں زیادہ خراب نہیں کیا اسی فرائی پین میں ہی کھانا کھا لیا ایک دیکھ چھی میں نے خراب کیا یہاں ہے سات بجے کا ٹائم اور سات بجے کا ٹائم میں بھی آج سات بجے آئی کھڑی یہ گیس یعنی دو دن سے سات بجے گیس بھی نہیں آ رہی تھی رات کے ٹائم میں بلکل بھی گیس نہیں آ رہی تھی شام کو کہ شام کا کھانا بنائے میں دوپہر کوئی بنا لیتی تھی لیکن اب جیسے آئی ہے میں نے کہاں کوئی پتہ نہیں کھا لاتی ہے نہیں آتی تو میں جلدی سے نا جو ہے نا کھڑی بنا لیتی ہوں نا تو میں نے جو ہے نا بس اسی کو بنا رہی ہوں اور پھر بھی آپ اس کی گیس کی دیکھیں کس طریقے سے یہ گیس آ رہی ہے اتنی کم گیس اتنی کم گیس کے بس آج اتنی زیادہ میں تھک گئی ہوں کہ بہت اچھا سات میں میں نے پکوڑوں کا سوان بنا لی ہے موسیقی 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 اچھا آج نا اتنا زیادہ کام نہیں جتنا زیادہ میں تھک گئی ہوں مطلب وہ ذہنی طور پر نا کہ ایک دم سے کبھی گیس نہیں ہے کبھی لائٹ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا اب وہ آدھا گھنٹہ پورا ہو گئے ہیں پورے آدھا گھنٹے سے میں یہ پکوڑیں بنا رہی ہو بھی تک دیکھیں وہ بلکل وہ مطلب خستہ ہوئی نہیں ہے ویسے کہ ویسے سوفٹ ویسے ہی سوفٹ ہیں اب باقی جو پکوڑیں ہیں وہ اس کے بیٹر ہے وہ میں واپس رکھنے جا رہی ہوں بریج میں کیونکہ صبح ناشتے کی ٹائم میں تو گیس اچھی ہوتی ہے صبح کی ٹائم میں ہی کڑی گو میں تڑکہ لگاؤں گی اور واقی پکوڑیں فرائی کر کے وہ اب یہ دیکھیں کہ میں رکھ کیا ہی ہوئی جا بیٹھی تھی ایک تو مجھے اس کی سمانی آتی ہے ہر وار میرے پیچھے پیچھے ہی رہتی ہے بس بہت زیادہ کبکہ پتان کرتی ہے شرارتیں کرتی ہیں سکول جائے گی تو سکون آئے گا بس آپ آ کے جا کے آدھے گھنٹے کے بعد جا کے یہ والے جو میں نے ڈالیں ہیں پکوڑیں بس وہ کچھ سئی ہوئے ہیں اور میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو بند کر کے نہ میں رکھ دوں گی اور آج یہی ہے میری آج کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگا آج کی میری مشکل تو بس ہمیں مانگوں گی آپ سب سے اجازت میری ویڈیو کو جو ہے نا کمنٹس کر کے اپنے رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں ہمیں مانگوں گی آپ سب سے اجازت اللہ حافظ مانگوں گی آپ سب سے اجازت مانگوں گی آپ سب سے اجازت مانگوں گی آپ سب سے اجازت